السلام علیکم مٹیو فیملی دوستو حاضر ہے نئی اور انفیرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ گری سٹکچر کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور خاص طور پر اس میں ایک اور چیز ہے کہ فنشنگ کا ریٹ کیا چل رہا ہے فنشنگ کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ کنفیشن کا شکار ہوتے ہیں فنشنگ ایک تو کوئی ٹھیکے دار پکڑنی رہا ہوتا اگر پکڑ لیتا ہے تو بہت دار اپھڑ بن جاتا ہے کہ جی نہیں یہ چیز لگانی ہے یہ نہیں لگانی ہے مونیر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں مارکیٹ کے ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں مونیر اسلام علیکم کیسے ہیں مونیر یہ بتائیں آج کل جو گریس ٹرکچر ہے اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے ہمارے دوستوں کو یہ بتائیں ہم تو گریس ٹرکچر جو ہے جو ہے گریس ٹرکچر کا اٹھارہ سو سے دوہزار پر میکسیمم ریٹ چلا رہے ہیں اور اس میں کوالٹی بیج بھی ایک نمبر ڈال رہے ہیں سو فیصد گرنٹی کے ساتھ ہے الحمدللہ کوئی کمہ پیش نہیں ہے ہمارے پاس جو اٹھارہ سو یا دوہزار پر گریس ٹرکچر ہم ریٹ چلا رہے ہیں اس میں ہم امریلی سریعہ ڈال رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ ہم نے پی وی سی پیم بھی جو ڈال رہے ہیں ڈیورہ کے ڈال رہے ہیں اور برکس جو ڈال رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہترین اچھا ساتھ ستری برکس ڈال رہے ہیں اچھی پکئی ہوئی ہونی چاہیے ساتھ ستری ہونی چاہیے اور ما شاء اللہ میٹیریل جو ہے ہم چنہی کا جو میٹیریل استعمال کر رہے ہیں چار ایک میں چار ایک میٹیریل استعمال کر رہے ہیں چار انچ کی دیوار میں اور جو نیونچ کی دیوار بناتے ہیں اس میں ہم پانچ مٹیل استعمال کر رہے ہیں جیسے تیرہ ایک دیوار آ جاتی ہے یا اٹھارہ کی میکسیم made یا سائس کے آ جاتی ہے اس میں ہم چھے ایک مثال استعمال کر رہے ہیں اچھا بتائیں آپ cement کون سا استعمال امریلی کا steel سب سے اچھا وہ استعمال کر رہی ہیں آپ سیمنٹ کون سا استعمال کر رہے ہیں اچھا آپ سیمنٹ کون سا استعمال کر رہے ہیں اس حوال سے تھوڑا سا بتائیں جی الحمدللہ سی میٹ ہم میپل اور ڈی جی استعمال کر رہے ہیں ہمارے حساب سے یہ دونوں جو ہے نا کوالٹیز بہت اچھی ہیں الحمدللہ آج تک ہم اس کی شکایت نہیں آئے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پندرہ سو میں بھی کر دیں گے سولہ سو میں بھی کر دیں گے گری اسٹرکچر تو اس میں کتنا فرق آتا ہے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں پھر کیا کیا چیزیں آپ کو کم کرنی پڑتی ہیں کون سی کمپنیوں پر جانا پڑتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سو بتائیں جو پندرہ سو روپے میں چودہ سو روپے میں گری اسٹرکچر تیار کر رہے ہیں بھیک جان اس میں جو انا کوالٹی آئیز میں فرق آ جاتا ہے جس میں میکسیمم ہو گیا جی ہم چارے کمی سالہ لگا رہے ہیں اس میں ساتے کمی سالہ کرنا پڑ جاتا ہے یہ تو بھیک جان گھر بنانا ہے ایک بار بنانا ہے اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے دو چار سو کی لالت نہیں کرنی چاہیے انسان کو پورا ریڈ دینا چاہیے اور پورا ہی کام پراپر طریقے سے ہونا چاہیے ہم اس کے خلاف ہیں الحمدللہ چودہ سو پندرہ سو میں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ کوالٹی آز کام نہیں ہو رہا اس میں فرق آ جاتا ہے بریکس میں جو آتا ہے بارش والی ہنٹ لگا دیتے ہیں تسو کچھا ہو جاتا ہے اور اس میں میٹیریل میں فرق آ جاتا ہے میٹیریل کام ہو جاتا ہے جس کی لیمٹ کم ہو جاتی ہے سو سال کی بجائے پچاس سال یا تیس سال زلزلہ یا کسی کمی کی وجہ سے گننے کا خدشات ہوتے ہیں پھر آپ سریعہ اور سیمنٹ کون سے استعمال کرتے ہیں جب ریڈ کم ہوتا ہے خاص طور پر جی جب ریڈ کم ہو جاتا ہے اس میں لوکل سریعہ ڈالنا پڑ جاتا ہے کیونکہ بھائی جان الحمدللہ ہم نے میکسیمام تو پہلے کام ریڈ لیتے نہیں ہے تو اگر لیتے ہیں تو پالٹی سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز ڈالیں گے لوکل سریعہ ڈالنا پڑ جاتا ہے جس کی لیمٹ کم ہے اس کی ہم خلاف ہیں کہ ہم پالٹی کو مشورہ دوتے ہیں کوئی بھی لوکل چیز استعمال نہ کریں گھر ایک بار بنتا ہے باہر بار نہیں بنائے جاتا جی بالکل گھر ایک بار بنتا ہے دوستو باہر بار نہیں بنائے جاتا اچھا فنشنگ کے حوالے سے مارکیٹ میں بڑی کنفیوجن چل رہی ہے فنشنگ کا ریٹ شروع کہاں سے ہو رہا ہے آج کل ویسے اگر ایک دیکھا جائے نورمل سے نورمل فنشنگ کا جس میں ٹائل آ جاتا ہے آپ کی اور چیزیں آ جاتی ہیں جی جی نورمل جو ریٹ ہے فنشنگ کا کم سے کم 32% ریٹ ہے جو صحیح مناسب چڑھ رہا ہے کم سے کم 32% سٹارٹ ہے اس میں کم بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن اس میں کوالٹی آز بہت فارق آ جاتا ہے لوگ کوالٹی بھی لگا جاتے ہیں ہم ایسا نہیں چاہتے کم سے کم 32% سٹارٹ ہے جو نورمل حساب ریٹ ہے اس سے آگے جاتے ہیں چار ہزار پنٹالیس ہوتا ہے کم فنشنگ کا ریٹ ہے جس میں کوالٹی آز وہ اپنا پر دیکھ سے ڈال جا سکتے ہیں بلکل دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا آج کل فنشنگ میں جو چیز چل رہی ہے نا دوستو اس میں بڑا فرق آتا ہے اب کچھ دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو 32% دیں گے پھر وہ اینڈ میں ہوتا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہماری جو آپ ٹائل لگائیں وہ 24x48 والے بڑے ٹائل پینل لگا دیں پھر وہ کہتے ہیں ہماری اس کمپنی کی آپ فنشنگ کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے پہلے سے لکھنی ہوتی ہیں پہلے سے سمجھنی ہوتی ہے فنشنگ کا ایک رول ہوتا ہے آپ اس میں جو آپ نے سنیٹری لگوانی ہے جو اس کمپنی کی لگانی ہے وہ پسند کریں گے اور اس کے ساتھ اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وڈ آپ نے کون سی کمپنی کی لگوانی ہے پلائے ڈورز کس طرح سے لگوانے ہیں الومینیوم کی ونڈوز کس گیج کی لگوانی ہے یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے فنشنگ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً اپنے ٹھیکے دار کے ساتھ یہ جو کمپنی ہے ہمارا یہی رول ہے ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو کم از کم بھی تین چار گھنٹے لگانے پڑتے ہیں ہر چیز ہر ہر پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کی معاملات نہیں صحیح صدرتے اور وہ بیچ میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ لگوانا یہ نہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ لکھوایا تھا لیکن وہ بدل جاتے ہیں پھر ایک چیز کوشش کریں کہ جو چیز لکھ دی جائے پھر اس پر قائم رہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے باقی جہاں تک بات ہے ہم نے ملیر صاحب سے بات کی ہے کہ جو آپ گریس ٹرکچر بنواتے ہیں کوشش کریں کوشش کریں گریس ٹرکچر کے وقت آپ اگر سو دو سو روپے سکیر فٹ ایکسٹرا بھی دے رہے ہوں گے تو آپ کوشش کریں آپ اچھی کمپنیاں لگائیں ڈی جی لگائیں میپل لگائیں سٹیل لگوانے جا رہے ہیں آپ امریلی کا لگوائیں مغل کا لگوائیں ایک ہی بار اچھی چیز لگوائیں جان چھوڑائیں بار بار گھر تو کوئی بھی نہیں بناتا تو یہ تمام طرح صورتحال ہے دوستو چنائی کے جیسے آپ کو بتایا چار ایک کا مسالہ پانچ ایک کا مسالہ اب آپ جب کم پیسے دیں گے جب صورتحال اس طرح کی ہوگی اور سات ایک کا جب کسی گھر میں مسالہ لگ رہے تو وہ میرے خیال ایک بارش کے بعد ہی وہ گھر بتا دے گا کہ بھئی میں کسی قابل نہیں ہوں تو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں خاص طور پر اور آپ کو بتایا کہ گریس سٹکشر کا کیا ریٹ چل رہے فینشنگ کا کیا ریٹ چل رہے اور اندر کیا یوز ہو رہے تو یہ تمام طرح تفصیلات آپ کو بتائی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ